دوستو احساس بے نظیر پروگرام کے حوالے سے اہم ترین معلومات آپ سے شیئر کریں گے ایسے تمام افراد جو احساس پروگرام سے نائل ہو چکے ہیں تو کیا وہ افراد دوبارہ اہل بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں اہل ہونے کا مکمل طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اب بھی اس مسئلے کا شکار ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے جس کے ذریعے سے ہم اہل ہو جائیں اور احساس بے نظیر پروگرام کی نئی قسط حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی مشکل کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ احساس بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کب سے شروع ہونے والی ہے یہ نئی قسط چیک کرنے کا طریقہ کار بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنے امداد بہ آسانی حاصل کرتے رہیں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ احساس بے نظیر کفالت پروگرام سے نائل ہو چکے ہیں آپ ان افراد کے لیے آخری موقع ہے کیونکہ احساس بے نظیر کفالت پروگرام کی نئے کسٹ شروع ہونے سے پہلے ریجسٹریشن بند ہو جائے گی جو ہی ریجسٹریشن کو بند کر دیا جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگ احل نہیں ہو سکیں گے ریجسٹریشن بھی نہیں کروا سکیں گے جو کہ اب آپ لوگوں کے لیے ایک سنیری موقع ہے کہ آپ لوگ جلدی سے ریجسٹریشن کروا لیں ریجسٹریشن کروانے کا طریقہ کار آپ لوگوں کے لیے کچھ مختلف ہی ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس سینٹر پر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے نئی ریجسٹریشن کروانی ہے آپ لوگوں سے ایجنٹ آپ کی معلومات پوچھے گا آپ کی ویریفکیشن کے لیے جو بھی ضروری معلومات ہوں گی وہ آپ سے پوچھ جائیں گی اور آپ لوگوں نے یہ معلومات صحیح طریقے سے بتا دینی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اپنا شناختی کارڈ بچوں کے بے فام اور مزید اس طرح ڈیٹا بیس کی جو بھی آپ لوگوں نے سوال کر رکھنا ہے تو تمام نائل لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہی دفتر پر جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے پہلے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اور ہمیں نائل کر دیا گیا تھا کیونکہ جو ہی آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں ایجنٹ صاحب کو ریجسٹر نہیں کرتے یعنی کہ آپ لوگوں کو وہاں سے ٹال دیتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ احساس بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی کس انشاءاللہ ستمبر کے آخری ہفتے میں شروع ہو جائے گی جس کے ذریعے تمام اہل افراد کو یہ امداد دی جائے گی جو کہ پورے چودہ ہزار روپے کی امداد آپ لوگوں کو مل پائے گی تو یہ نئی کس چیک کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ 81 قطر ویب پورٹل کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا جو کہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا جس کے ذریعے سے صحیح معلومات آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں مل رہی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر معلومات تمام تر تفصیلات آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو ایک مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنا حق وصول کر سکیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں